بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بائیس اگست بروز جمعیرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف اور نو مئی سے متعلق وعدہ ماف گوا بننے والے اور ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کروانے والوں نے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے اور وہ منحرف ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا اب ایک سو چونسٹھ کا جو بیان ہے وہ مجسٹریٹ کے جج کے سامنے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ریکارڈ نہیں کروایا تو پھر جج نے کیسے اس کو پر دسخت کر دیئے یا وہ سارا کچھ ہی جالی ہے جج کے پاس معاملہ گئے ہی نہیں ہے اب جو درخواست دائر ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف نو مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں جو پنڈی کے چودہ مقدمات ہیں جس میں باقاعدہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے ان کی حیثیت قانونی طور پر ختم ہو جاتی ہے اور دو سینئر رہنوما پی ٹی آئی کے منحرف رہنوماوں نے اپنے ایک سو چونسٹھ کے بیان سے وہ منحرف ہو گئے جو عمران خان اور بشرا بیگم وغیرہ کے خلاف دیئے تھے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان تحریک انصاف نے ایک آج ایم پیشرف سامنے آئی ہے انہوں نے تحریک استحقاق ٹی جی انٹی کرپشن وغیرہ کے خلاف قومی اسمبلی میں جمع کروائی ہے جبکہ شیئر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جلسہ نہ ہوا پہلے انتظامیہ نے منصوب کر دیا اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ آج ختم نبوت سے متعلق ایک وہاں پر مظاہرہ تھا جو فیصلہ ہے مبارک ثانی فیصلہ اس سے متعلق تو وہ ایک چونکہ بطور مسلمان ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے سینسٹیو معاملہ ہے تو اس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا اس کو پر سوالات ضرور اٹھائے جا رہے ہیں کہ آزم سواتی اور بیریسٹر گوھر علی خان صبح آٹھ نو بجے عمران خان کے پاس کیسے پہنچ گئے اڈیالہ جیل میں اور ان کو ملاقات بھی کرنے کی اجازت دے دی گئی اور وہاں جلسے سے من علیمہ خان کی جانب سے ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی وہ صبح سات بجے کیا لینے گئے تھے ان کو اجازت کس نے دے دی تھی اور اگر جلسے آپ نے نہیں کرنے تو آپ عمران خان کو کیوں انوالو کرتے ہیں یہ علیمہ خان کی جانب سے ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی ہے بہرحال شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ وہ ہر صورت جلسہ کریں گے بھلے پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں انہوں نے یا عمران خان کے بحاف پر جلسہ منسوخی کا کہا ہے تو اس پر پھر شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد کی جو تفصیلات ہوں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے ان سے جڑے کچھ آج حقائق یا دعوے کیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے اور وکلا کی جانب سے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو آج جلسہ منسوخی کا کہ اس میں جو عمران خان نے جن چیزوں کے اوپر زور دیا ہے وہ انتہائی اہم ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے اور آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے ہر صورت وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے انہوں نے کہا کہ جلسے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ایک صافی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ ہر بال پر اور ہر گیند پر کھیلیں اور کچھ گیندے آپ کو چھوڑنی بھی پڑتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے جو پولیٹیکل بینیفیڈ لینے ہوتے ہیں وہ لے چکی ہے اور اس کے علاوہ مزید اپنے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا یا ان کے حوالے سے چیزیں سامنے لانا وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا کہ جلسہ ملتوی کرنے کو میری کمزوری نہ سمجھیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رپورٹ ملی ہے کہ مذہبی جماعتیں ختم نبوت کے بچاؤ کے لی یہ اسلامباد ریڈ زون میں اکٹھی ہو رہی ہیں ہماری جماعت کو ختم نبوت کا انتہائی احترام ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان کے حکم کے مطابق ترنول کا جلسہ ملتوی کیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ ازادی کے چانے والے میرے اس حکم کو کمزوری نہیں سمجھیں ہماری جماعت پر امن سیاسی اور قانونی جید و جید پر یقین رکھتی ہے انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ ملتوی کیا ہے نو مئی کے واقعہ میں ہم کسی ط فوٹیج سامنے لائی جائے ساری جد و جید انصاف اور قانون کی علمبرداری کے لیے لاہور میں ستائیس اقاس کو اور اسلامباد میں آٹھ سیتمبر کو جلسہ ضرور ہونا چاہیے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم پیڈیم کی حکومت کو نہیں بلکہ ملک کے فیصلہ سازوں کو کہتے ہیں کہ اگر ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو عوامی منڈیٹ کا احترام کریں قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس عمر فاروق جس طرح فیصلوں سے ملک کے قانون اور آئین کی تباہی کہہ رہے ہیں اس پر نظر رکھیں اس عمر کو فیصلہ سازوں نے باور کروانا ہے کہ ملک کو صرف آئین اور قانون کی پاسداری آگے لے جا سکتی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ کیپی حکومت کے خلاف جو اپنے لوگ سازش کہہ رہے ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتا پی ٹی ایرانو ماؤں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انشاءاللہ کل سپریم کورٹ جائیں گے اور عامر فاروق اور قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلوں سے جتنا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس پر بات کریں گے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا ہے اس پر میڈیا کے سامنے بات کریں گے عمران خان کبھی بھی ملک میں انتشار نہیں چاہتے انتشار کو دور کرنے کے لیے مشکل فیصلہ کیا اور جلسہ ملتوی کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے بحاف پر جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی دوسری جانب مونس علائی پرویز علائی کے بیٹے مونس علائی جو پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں فائی کی سپیشل کورٹ سینٹرل نے فائی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں پرویز علائی کے بیٹے مونس علائی کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلا کرنے کا حکم دے دیا جبکہ ان کی تمام پروپرٹیز بھی نوے دن کے اندر منجمد کر دی گئیں پرویز علائی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی عدالت نے فائی کی ملزمان مونس علائی اور زغم عباس کی پروپرٹیز منجمد کرنے کی درخواست منظور کر لی سپیشل کورٹ سینٹرل نے چھ اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلا کرنے کا حکم دیا تیرہ دولائی کو پرویز علائی اور ان کے سابزادے سابق وفاقی وزیر مونس علائی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ سمیت دیگر جو انظامات پر مبنی مقدمہ ہے اس میں ان کو اشتہاری کیا گیا تھا اور اشتہاری کرنے کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ پروپرٹی کو اٹیج کیا جاتا ہے اور ساتھ ان کا جو شناختی کارڈ بلا کیا جاتا ہے اگر وہ بیرون ملکوں اور ان کا جو پاسپورٹ بلا کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں ہماری عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں کہ بھلے کوئی اشتہاری ہوتا ہے تو اس کے بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ آپ ان سے نہیں لے سکتے اور شناختی کارڈ کا بلا کرنا یا آئیڈی کارڈ کا آئیڈنٹیٹی کارڈ کا بلا کرنا اس کی اجازت ہماری جو سپیریئر کورٹ سے وہ نہیں دیتی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر آگے یہ فردر معاملہ عدالتوں میں چیلنج ہو جائے گا مونس الائی سے متعلق قومی اسمبلی کے رکن حاجی امتیاز احمد کے پروڈیکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود پیش نہ کرنے پر پی ٹی آئی کے راکین نے اسد کے اثر کی قیادت میں ڈی جی انٹی کرپشن آئی جی پولیس آئی جی جیل خانہ جات ڈی پیو گجرات اور ڈی پیو منڈی باہدین کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروا دی تحریک استحقاق میں سپیکر قومی اسمبلی کے پرنسپل سیکٹری اور اسمبلی کے دیگر متعلقہ حکام کے نام بھی شامل ہیں جنہوں نے قائمہ کومیٹی برہ حوابازی کے چیرمن کے حکمات آگے نہیں بھیجے تحریک استحقاق میں بتایا گیا کہ ہم قومی اسمبلی کے راکین آپ کی توجہ اپنے ارکان کی پارلیمانی استحقاق کی سنگین خلاف ورزیوں کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کو ایمین حاجی امتیاز احمد چودری کو قانون آفذ کرنے والے دارے پنجاب پولیس کے انٹی کرپشن اور دیگر حکام نے سپیکر قومی اسمبلی کی پیشگی منظوری کے بغیر گرفتار کیا جو قومی اسمبلی کے قوائد و زوابط کے رول ایک سو تین کی خلاف ورزی ہے آج جو شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا وہ بھی ایمین ہے تو وہ بھی اس رول کی خلاف ورزی ہے رول ایک سو تین رول ایک سو تین واضح کرتا ہے کہ ایک میمبر کی گرفتاری یا تحویل سے قبل سپیکر کی اجازت درکار ہوتی ہے جب کسی رکن کو کسی فوجداری جرم یا فوجداری جرم کے الزام میں گرفتار کیا جائے یا اسے کسی ایگزیکٹیو آرڈر کے دیت حراست میں لیا جائے تو متعلقہ مجرم جج مجسٹیٹ یا ایگزیکٹیو آثورٹی کو فوری طور پر سپیکر کی منظوری حاصل کرنی ہوگی جس میں گرفتاری یا حراست کی وجوہات کو ظاہر کیا جائے گا تحریک استحقاق میں کہا گیا کہ رول ایک سو تین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے نہ صرف انفرادی رکن بلکہ پورے ایوان کے استحقاق کی پامالی ہوئی ہے مزید براہ سپیکر کی جانب سے رکن قوم اسمبلی حاجی امتیاز چودری کے پروڈیکشن آرڈر جاری کیے جانے کے باوجود انہیں اسمبلی جلاس میں پیش نہیں کیا گیا ہے سپیکر کے قانونی پروڈیکشن آرڈر کے حکام پر عمل نہ کرنا ارکان کی پارلیمانی کاروائیوں میں حصہ لینے کے حق کی خلاف ورزی ہے پارلیمانی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے آخر میں قائمہ کومیٹی براہ سیول ایوییشن کے چیئرمن کے حکم کے باوجود رکن قوم اسمبلی امتیاز چودری کو کومیٹی کے اجلاس میں پیش نہیں کیا گیا قائمہ کومیٹی کے چیئرمن کو قواعد کے مطابق اپنے ارکان کی حاضری کو یقینی بنانے کا اختیار حاصر ہے اور چیئرمن کی واضح ہدایات کے باوجود رکن اسمبلی کو پیش نہ کرنا استحقاق کی تیسری خلاف ورزی ہے پھر اسی طریقے سے تحریک استحقاق کے مصفدے میں کہا گیا کہ پارلیمانی استحقاق کی متعدد بارخلاف ورزیوں کی روشنی میں اس معاملے میں مکمل تحقیقات کے لئے استحقاق کومیٹی کو بھیجا جائے اور تمام متعلقہ حکام کو کومیٹی کے سامنے طلب کیا جائے تاکہ واقعہ کے حوالے سے اپنی شادتیں اور وضاحتیں پیش کر سکیں تحریک استحقاق میں مزید کہا گیا کہ ہمیں یقین ہے اس قراردار پر غور کیا جائے گا پارلیمانی استحقاق کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری اقدامات کیے جائیں گے جبکہ پاکستان تحریک انصاب کے سابق منحرف رہنوما سابق ڈپٹی سپیکر پجاب اسمبلی واسق ایوم آباسی اور عمر تنویر اپنے قواہ اپنے بیان ایک سو چونسٹھ کے بیان سے منحرف ہو گئے عمران خان کے خلاف جو بیان تھا سابق ڈپٹی سپیکر پجاب اسمبلی واسق ایوم اور عمر تنویر نے انصداد دشتگردی عدالت راول پنڈی میں ایک سو چونسٹھ کے بیان سے متعلق درخواست دائر کی واسق ایوم اور عمر تنویر کی جانب سے ایڈوکیٹ فیصل ملک نے درخواست دائر کی یہ دشتگردی عدالت ہے چودہ مقدمات ہیں اور عمران خان کا ٹرائل ابھی جاری ہے فرض جرمائید نہیں ہوا جبکہ بشرا بیگم تمام مقدمات میں ڈسچارج ہو چکی اور میرے خیال میں واسق ایوم آباسی بغیرہ کی جو اس بنیاد پر ہی بشرا بیگم کو کیا گیا تھا نامزد کیا گیا تھا اب جب بشرا بیگم ہو چکی ہیں ڈسچارج ہو چکی ہیں تو ان کی حد تک تو کیس ختم ہو گیا لیکن عمران خان کو جو بیانے منحرف ہونے والا بیان ہے وہ بہت اہم ہے عمران خان کے پورے پاکستان کے مقدمات کے لیے موقف اپنایا کہ دشتگردی عدالت کے جج ملک عجاز عاصف کے سامنے یہ درخواست دائر کی درخواست میں موقف اپنایا کہ عمران خان کے خلاف ہم نے کوئی بیان کسی مجسٹریٹ کے سامنے یا تحریر طور پر نہیں دیا ہمیں عمران خان نے ہمیشہ پرامن جد و جہد کا درس دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف سنگین نوعیت کی الزامات سے متعلق ہمارے بیانات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ایک سو چون سٹھ کا بیان نہیں دیا اور نہ ہی ہم نے عمران خان کے خلاف کو وعدہ ماہ و قباب بنے ہیں اور نہ ہی ہم کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس وجہ سے ایک سو سٹھ کا جو بیان ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے اس کو ختم کیا جائے یہ انصداد دشتگردی عدالت میں واسطے قیوم اور عمر تنویر نے یہ درخواستیں دائر کی اپنے وکیل فیصل ملک کے ذریعے یہ ان کے وعدہ ماف گواہ ہیں یہ ان کے ایک سو چون سٹھ بیان والے ہیں اور یہ اس کی تفصیل ہے جو کہ اب کھل کے سامنے آگئی ہے اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہے جس کا الٹیویٹ بہت بڑا جو نہ صرف ان چودہ مقدمات میں بلکہ لاہور کے مقدمات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو بہت فائدہ ہوگا اور ریلیف ملنے کے امکانات مزید روشن ہو گئے ہیں اللہ پاک پاکستان کامیون حاصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد